ویلکم سٹوڈرنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کے ریلیٹڈ ہے ڈیڈکشنز فرم فرنمنٹل لاغ اور اس میں جو ہمارا فرسٹ ریزلٹ ہے وہ ہے جی سائن آف پائی بائی ٹو مائنس سیٹا اس کو ہم نے کاؤز آف ٹیٹا کے ایک والشیو کرنا ہے اس سے تمام یہ جو ہمارے پاس آئیڈنٹیٹیز لکھی مئی ہیں ان کو ہم نے پروف کرنا ہے تو فرسٹ آئیڈنٹیٹیز سے میں سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں چلیں اسی قویسٹن کے دوبارہ ہم رائٹ کرتے ہیں آپ پر کہ سائن آف پائی بائی ٹو مائنس سیٹا یہ ایک وال ہوگا کس کے جی کو سائن آف سیٹا کے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہمارے پاس لیفٹ ہنڈ سائیڈے سے میں کانسیڈر کر رہا ہوں اور لیفٹ ہنڈ سائیڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے سائن آف پائی بائی ٹو مائنس سیٹا کے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے ایک فارملہ جو ہے وہ اس سے پچھلے کنسپٹ لیکچر میں یہ ڈرائیو کر چکے ہم ٹھیک ہے کہ جو سائن آف آف مائنس بیٹا ہے یہ کس کے ایک وال ہوتا ہے اور اس کا فارمولا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ سائن آف آلفا مائنس بیٹا یہ ایکول ٹو ہوتا ہے سائن آف آلفا کاؤز آف بیٹا کے سائن آف آلفا کاؤز آف بیٹا ان کا پروڈکٹ مائنس کاؤز آف آلفا سائن آف بیٹا ان کا جو بھی پروڈکٹ بنے گا یہ اس پروڈکٹ میں سے مائنس کر دیا جائے گا اب اسی حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پائے بار ٹو ہمارا آلفا اینگل ہے اور جو اینگل ٹیٹا ہے یہ ہمارے پاس بیٹا اینگل ہے ٹھیک ہے تو اس فارمولا کو اگر ہم اس پہ اپلائے کر دیں تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ سائن آف آلفا مطلب پائے بار ٹو ٹھیک ہے اور کاؤز آف بیٹا مینز ٹیٹا ٹھیک ہے مائنس اب کاؤز آف پائے بار ٹو اور سائن آف ٹیٹا ٹھیک ہے جی اب دیکھیں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو پائے بار ٹو اینگل بنتا کرے ایک یونٹ سرکل ہم اسے ریوائز کریں تو میں نے آپ کو یونٹ سرکل کے حالے سے بات سمجھا رکھی ہے کہ اس پہ جب ہمارا یونٹ سرکل کا وہ پوائنٹ جو کہ وائی ایکسس پہ آ جاتا ہے پوزیٹیو وائی ایکسس پہ ایکسس پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بلکہ اس سرکل میں سی طرح بناتا ہوں یہاں پر سمیٹری نشو ہو رہی یہ اس طرح سے سرکل کا پوائنٹ ہے یہ زیرو اینڈ ون بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں مطلب جو ایکس ہے وہ سٹینڈ فور کاؤز تھیٹا ہے اور ی جو سٹینڈ فور سائن تھیٹا ہے تو یہاں سب سائن نائنٹی کی ویلیو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ون ہے اور کاؤز نائنٹی کی ویلیو دیکھ سکتے ہیں جو زیرو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر ہم یہاں پر سائن نائنٹی کی جگہ ون لکھیں گے ون اینٹو کاؤز آف تھیٹا مائنس اور جو کاؤز پائے بائی ٹو ہے یہ ہمارے پاس زیرو آجے گا اور زیرو ملٹیپلائے بائی سائن آف تھیٹا ٹھیک ہے تو زیرو کسی بھی نون زیرو نمبر سے ملٹیپلائے ہو اس کو زیرو ہی بنا جاتا بلکہ ای ون کے زیرو زیرو سے بھی ملٹیپلائے کرے تو زیرو ہی آتا ہے تو یہاں پر آجے گا کاؤز آف تھیٹا مائنس زیرو اور یہ ہمارے پاس آنسر آجے گا کاؤز آف تھیٹا تو دیکھیں ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائیڈ آگئی ہے جو کہ ہم نے پروف کرنی تھی ٹھیک ہے اب اس سے نیکس لیکچرز میں میں الائیڈ اینگل کا ایک کنسپٹ ہے جو کہ آئے گا وہ میں انہی جو کے ریزلٹس اند پر اپلائے کروں گا گرافیکلی ہم ان باتوں کو سمجھیں گے کہ سائن آف پائے بائی ٹو مائنس تھیٹا کیوں کاؤز آف کاؤز آف تھیٹا کے ایک وال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ گرافیکلی بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا ابھی ہم فیلال جو فنڈامنٹل ٹرگنومیٹرک ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لا تھا اس کی مدد سے جو میں نے ریزلٹ ڈیڈیوز کی تھا ان کو ہمیں استعمال کر کے یہ ریزلٹ پروف کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس سے نیکس قویسن دیکھ لیتے ہیں اب سیکنڈ پارٹ اس میں سائن پائے بار ٹو پلس تھٹا ہے اب یہ کاؤز تھٹا کے ایک وال کیسے ہو سکتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اس کی بھی لیفٹ ہنڈ سائٹ کانسیڈر کر لیتے ہیں اور اس پہ جو فارمولا ہمارا یوز ہوگا وہ سائن الفا پلس بیٹا کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں پائے بار ٹو پلس تھٹا لکھ دیں گے اور فارمولا جو ہمارے پاس ہے وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں وہ ہمارے پاس ہے جی سائن آف الفا پلس بیٹا is equal to سائن الفا کاؤز بیٹا پلس کاؤز الفا سائن بیٹا ٹھیک ہے جی تو اب اس میں ہم نے اس فارمولا کو اپلائے کرنا ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو سائن الفا پائے بار ٹو کاؤز تھٹا پلس کاؤز پائے بار ٹو اور سائن تھٹا تو سائن پائے بار ٹو جو ہوتا ہے نائنٹی جو ہوتا ہے ون کے ایک وال ہوتا ہے 1 ملٹی پلائے بے کاؤز آف تھیٹا پلس کاؤز 90 0 ہوتا ہے 0 ملٹی پلائے بے سائن آف تھیٹا تو یہ ہمارے پاس 1 into کاؤز تھیٹا کاؤز تھیٹا آجے گا اور پلس 0 تو یہ ہمارے پاس آنسر آجے گا کاؤز سائن آف تھیٹا جو کہ رائٹ ہینڈ سائٹ ہے تو اس طرح سے یہ ریزلٹ بھی ہمارا کیا ہو رہا ہے جی پرووڈ ہو رہا ہے اب اسے نیکس جو ہے اگر اس کو دیکھ لیں چلیں اسے نیکس بھی کاؤپی کر لیتا ہوں دونوں ریزلٹ ہم کمبائن ہی کاؤپی کر لیتے ہیں بلکہ چاروں ریزلٹ کوپی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بار بار شفٹ نہ کرنا پڑے اور اس میں دیکھیں ہمارے پاس یہ ریزلٹ لانے ہم نے تھرڈ ریزلٹ کے لیے میں چلیں یہاں پہ سپریشن لائن لگا دیتا ہوں تھرڈ ریزلٹ کے لیے جو ہمارے پاس فارمولا یوز ہوگا وہ کاؤز الفا مائنس بیٹا کا ہے اور اس میں کاؤز آف پائے بائی ٹو مائنس تھیٹا کو ہم نے ایک پول شو کرنا ہے سائن تھیٹا کے لیفٹ ہنڈ سائٹ کنسیڈر کر لیں گے اور یہ ایک پول ٹو آجے گی کاؤز آف پائے بائی ٹو مائنس تھیٹا کے اور اس پہ فارمولا جو یوز ہوگا کاؤز الفا مائنس بیٹا کا جو میں ادھر لکھ دیتا ہوں کاؤز الفا کاؤز بیٹا ٹھیک ہے cause of alpha cause of beta plus sine of alpha sine of beta ٹھیک ہے یہ formula basically ہم اس پر use کر رہے ہیں اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بن جائے گا cause pi by 2 cause theta plus sine pi by 2 sine of theta ٹھیک ہے تو دیکھیں sine 90 تو 1 ہوتا ہے اور cause 90 ہوتا ہے 0 0 multiply by cause theta and 1 multiply by sine of theta ٹھیک ہے یہ آجے گا اور یہ تو بن گیا zero اور پلس سائن تھٹا اور zero میں آپ جانتے ہیں ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی ہے تو سائن آف تھٹا ہی اس کا آنسر آ جائے گا جو کہ ہماری رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے اس طریقے سے یہ ریزرل بھی پروف گیا ہنس پروف لکھ دیجئے گا آپ اس میں اسی طریقے سے اگر ہم فورتھ پارٹ کو یہاں پر لکھتے ہیں cause of پائے بائے ٹو پلس تھٹا یہ ہم نے equal to show کرنا ہے negative of sine of تھٹا کے یہاں سے یہ ریز ہو گیا ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اور یہ تھٹا بھی ریز ہوا ہوئے اب دیکھیں اس میں left hand side consider کریں گے اور left hand side ہماری ہے cause of پائے بائے ٹو پلس تھٹا اب اس میں جو فارملہ یوز ہوگا وہ cause alpha پلس بیٹا کا ہے جو equal ہوتا ہے cause of alpha cause of بیٹا minus sine of alpha sine of بیٹا ٹھیک ہے اب یہ فارملہ ہم نے ادھر apply کرنا ہے اور اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو cause of پائے بائے ٹو cause of تھٹا minus sine پائے بائے ٹو and sine of تھٹا یہ آجے گا again وہی values یہاں پہ 0 multiplied by cause of تھٹا اور minus 1 multiplied by sine of تھٹا ٹھیک ہے اور یہاں سے آجے گا 0 minus sine of تھٹا جو کہ negatives of sine of تھٹا کے آجے گا جو کہ ہماری right hand side ہے hence proved یہ بھی result ہمارا جو ہے اس طریقے سے proved ہو رہا ہے اب last two parts ان کو بھی میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور next page کی اوپر ہم اسے solve کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیں next page پہ چلتے ہیں اور یہ questions ہیں ہمارے suppression line بھی لگا لیتے ہیں یہاں پر تاکہ یہ question mix نہ ہو جائیں ٹھیک ہے جی اور اب اس میں جو ہمارے پاس result ہے اب چلیں left hand side اگر ہم consider کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے ہماری tangent pi by 2 minus theta اب ہمارے پاس ایک اور فارمولہ tangent alpha minus beta کا جو کس کے ایک پل ہوتا ہے یہ ایک پل ہوتا ہے جی tangent alpha minus tangent beta over 1 minus product of tangent alpha and tangent beta ٹھیک ہے بلکہ 1 plus سوی یہاں پہ 1 plus ٹھیک ہے تو اب اس حساب سے اگر ہم دیکھیں اس question کو ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر ہمارے پاس جو result آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہم لکھیں گے اسے tangent pi by 2 ٹھیک ہے minus tangent theta کیونکہ beta angle ہمارے theta اگین وہی بات repeat ہو رہی ہے 1 plus tangent pi by 2 ٹھیک ہے اور tangent theta اب tangent جو pi by 2 ہے tangent pi by 2 کا مطلب ہے کہ basically یہ sine over cos کی ratio ہوتی تو sine pi by 2 over cos pi by 2 ٹھیک ہے تو sine 90 ہوتا 1 اور cos 90 یہ undefined ہو رہا ہے یہاں پہ یہ undefined ہو رہا ہے اب ہم اس کو کسا سے solve کر سکتے اس کے لئے ہم اس کو solve کریں گے کہ ہم اس میں ہم اس کو sine over cos کی shape میں تبدیل کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو لکھ لیں کہ sine pi by 2 cos pi by 2 ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ لکھ دیں گے sine theta over cos theta ٹھیک ہے جی ہم اس کی value نہیں لیں گے بلکہ اس کو simplify کر by 2 ٹھیک ہے جی time short ہے میں جو اس میں tangent alpha plus beta کا case ہے اس کا آپ خود اس کو solve کروں گا اور next آپ اس خود complete کیجئے گا ٹھیک ہے جی formula اس میں بس جو changing ہے وہ یہ ہے tangent alpha plus beta میں tangent alpha plus tangent beta آجتا ہے اور 1 minus tangent alpha tangent beta یہ difference line اب اس کا lcm لے لیں اگر numerator اس میں جو یہ ہمیں پاس ان دونوں terms کا lcm لے لیں تو cos theta cos pi by 2 آج ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر denominator کا بلکہ numerator میں چلیں ہم لکھ لیتے sin pi by 2 cos theta آج اور minus sin theta cos pi by 2 آج ٹھیک ہے یہ مطلب یہ cos pi by 2 ادھر sin سے multiply ہوگا اور cos theta آج pi by 2 سے multiply ہوگا اب denominator میں lcm لیا جائے تو cos theta اور cos pi by 2 cos theta یہ lcm آج گے کیونکہ 1 denominator 1 ہے اب یہ دونوں ہی نمبر product form میں اس 1 سے multiply ہوں گے تو یہاں پہ آجے cos یہاں تک ہم پہنچ گئے کلیر اور ہی بات آپ اس سے مزید آگے یہ دیوائزر سیم ہو تو یہ cancel ہو جاتے مطلب اس expression divide اور یہ numerator میں آرہا تو اس denominator کو cancel کر دے گا اور اس expression کا numerator ہے جب یہ divisor ہے تو یہ ہم جو result آرہ ہے sin pi by theta لکھیں گے ٹھیک ہے minus sin theta into cos pi by 2 ہوتا ہے 0 ٹھیک ہے جی clear ہو ہی بات اسی طرح cos pi by 2 0 اور cos theta plus sin theta اور sin pi by 2 1 تو یہ دیکھیں یہ آجے گا cos theta minus 0 اور یہ آجے 0 plus sin theta تو cos theta میں سے 0 minus cos theta theta equal جو کہ ہماری required right hand side ہے ٹھیک ہے جی دیکھ لیتے ہیں دوبارہ کہ tangent theta ہی ہم نے prove کرنا تھا اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ٹھیک ہے تو اس part کے لیے میں نے formula آپ کو بتایا کہ tangent alpha plus beta کا formula use equal ہوتا ہے tangent alpha plus tangent beta minus over 1 minus tangent alpha and tangent beta اس کے product کے تو اس formula کے حساب سے solve کریں گے اور یہی process repeat ہوگا تو آپ دیکھئے گا کہ answer negative of tangent theta آئے گا